دوستو آداب میں آپ کا بیزبان ڈاکٹر حمجد علی بابر ہوں اسرار اردو کے تیت آج ہم پڑھیں گے داستان کی تعریف اور داستان سے متعلق چند اہم انگزارش جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے میری التماس ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ نے دوستوں میں شیئر کرتی رہی ہے اسے میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور کام کرنے کی لگن بھی بڑھتی ہے دوستوں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ داستان کی تعریف ہے کیا اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی کے ساتھ انسان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی داستان موجود تھی یعنی کہانی موجود تھی آج بھی ہم مختلف مذہبی روایات سنتے ہیں یا مختلف قصے سنتے ہیں جب انسان وجود میں آیا تو ہمیں کہیں کہانی کا تسلسل ضرور ملتا ہے المقتصر اردو داستان ایک طویل افثانوی نصری سنف ہے یہ نصر میں لکھی جاتی ہے لیکن مصنوی میں بھی داستان بیان ہوتی ہے داستان میں رومانس ہوتا ہے مہین جوئی ہوتی ہے اور جادوی اناثر ہوتے ہیں یہ داستانیں عام طور پر ایک مرکسی کردار کے گرد گھومتی ہیں جو مختلف قسم کے چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرتا ہے اور آخر کا کامیاب بھی حاصل کرتا ہے ایک مرکسی کریکٹر ہوتا ہے سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے ایک ہیرو ہوتا ہے ہر داستان کا اور سارے کردار جو باقی ہیں وہ اس کے گھومتے ہیں اسی سے کانانی آگے بڑھتی ہے جو ہیرو ہوتا ہے مرکسی کردار ہوتا ہے اس کو ترہ ترہ کے چیلنجز ہوتے ہیں لیکن بلاخر اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے داستان کی خاص بات یہ ہے اگر آپ دیکھیں سیر البیان میں شہدادہ بی نظیر کو بہت سے چیلنجز رہتے ہیں لیکن بلاخر وہ کامیاب ہوتا ہے داستان کی سب سے اہم خصوصیت یا داستانوں کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ طویل اصریقی سے ہوتے ہیں اور کئی جلدوں پر کئی کتابوں پر یعنی ایک جلد دو جلد تیر جلد اس کی ہو سکتی ہے اور داستانوں میں رومانس اور مہین جوی بھی ہوتی ہے داستانیں آن طور پر رومانس پری رومانٹک سٹوری بھی داستانوں میں بیان ہوئی ہیں ایسے آپ باغ و بہار میں اگر دیکھیں چار درویشوں کی کہانیاں تو ان کہانیوں میں بھی آپ کو عشق محبت رومانس کی جلگ نظر آتی ہے اگرچہ کہ وہ چار ایسے شہزادوں کی کہانیاں ہیں جو اپنا گھر دھر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں مہین جوی ملتی ہے یہاں ایک بازفتہ گروہ بندی ملتی ہے اور سچ اور جھوٹ کی لڑائی ملتی ہے کامیابی کی لیے سکیم بنایا جاتی ہے وہ داستانوں میں آپ کو نظر آتی ہے عشق و محبت جنگ و جدد اور اس طرح کے واقعات آپ کو داستانوں میں ملتے ہیں داستانوں کے ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں مبالغہ آ رہی ہوتی ہے یعنی باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے داستانوں کو آگے بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جن میں کرداروں کی طاقتیں اور کمزوریاں حقیقت سے بڑھ چڑھ کر پیش کی جاتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں علف لیلہ کی داستانوں میں ایک جن آ جائے گا وہ سب کی مدد کرے گا وہ جن جس کے تابع میں آ جائے گا وہ جو چاہے گا وہ جن سے لے سکتا ہے منگوا سکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں یہاں داستانوں میں ملتی ہیں لیکن وہ اس فن کے ساتھ ملتی ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا داستانوں میں ایک اور عام بات ہے کہ اخلاقی سبق داستانوں میں موجود ہیں یعنی داستانیں اگرچہ کہ خالص فکشن ہوتی ہیں داستانوں میں سب کہانییں جو ہیں وہ تصوراتی ہوتی ہیں اس کے باوجود اس میں داستان کو ایک اخلاقی سبق ہمیں ضرور دیتا ہے جیسے کہ اچھائی اور برائی کی جنگ بہادری اور رحمت کی اہمیت اور وفادہری اور مخبت کی قدر گویا ایسی چیزیں ہیں جن میں ہماری زندگی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور داستانیں اس کا پورا ساتھ دیتی ہیں ایک داستان پڑھنے کے بعد ہمیں لگ جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اور مشکل سے مشکل حالات میں جو انسان حیمت نہیں ہارتا اس کو آخر کامیابی ملتی ہے یا پھر کچھ لوگ گداری کرتے ہیں اور کچھ وفاداری تو وفاداری کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے گدار زیادہ دیر تک نہیں قائم رہ سکتے اردو داستانوں کے ایک تاریخ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اردو داستانوں کیسی وجود میں آئیں تو یہ بھی ہمارے پاس فاسی سے آتی ہیں فاسی داستانوں کا اردو میں تجمع ہوا اور ان سے متاثر ہو کر اردو میں بھی داستانیں لکھی جانے لگیں اردو داستانوں کا اروج اٹھارویں اور انیسویں صدی میں تھا اس دور میں بہت سے مشہور داستان گو ہوئے جنہوں نے اردو داستانوں کو ایک نئی بلندی عطا کی یعنی کہ داستان بھی اس طرح سے بہت سے اصناف سخن ہم نے فاسی سے لئے ہیں عدبی سے لئے ہیں انگلی سے لئے ہیں اسے تک سے یہ فاسی سے آئی ہے اٹھارویں اور انیشویں صدی میں اس کا عروج تھا داستان کا فن کیا ہے داستان گوئی ایک فن ہے جس میں کہانی کو دلچسپ اور اثر انگیز انداز میں بیانی کیا جاتا ہے داستان گو کو اپنے سامین کو اپنی کہانی میں کھو جانے پر مجبور کرنا ہوتا ہے اس کے لیے داستان گو کو مختلف ٹیکنیکوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ داستان ایک ایسا طویل کہانی کہنے کا فن ہے کہ اس میں اگر داستان گو فنی مہارت نہیں جانتا وہ ٹیکنیک نہیں جانتا تو وہ داستان سننے والوں کی توجہ اپنے درم نہیں کر سکتا اور ایک دور میں تو جب داستان سنائی جا رہی تھی تو لکھی بھی نہیں جا رہی تھی بعد میں تو کاغذ پر لکھی گئی کیونکہ اتنی طویل کہانی وہی سنے گا اور وہ تب سنے گا جب داستان گو اس میں اتنی فنی مہارت دکھائے گا کہ دیکھنے والا اس سننے والا اس میں کھو جائے جیسے کہ ہم دیکھا ہوگا جب ہم الف لیلہ کی کہانیاں ٹیلی ویجن پر سیریل ہوئی دیکھتے ہیں تو کئی کئی اپیسوڈ ہم نے بڑے متواتر دیکھے ایک دور میں وہ ہفتہ بار آیا کرتے تھے تو ہم انتظار کیا کرتے تھے بچپن میں کہ اب اگلے بار کیا ہوگا سندوار جہازی اگلی بار کیا کرے گا یا علی بابا اگلی بار کیا کرے گا کھل جا سمشمہ کو یاد ہوگا تو گویا یہ سب فن ہیں اور ایک دور میں تو یہ بھی تھا کہ بادشاہ لو جو ہیں وہ داستان کو اپنے دربار میں رکھتے تھے اور ان داستان گوئیوں کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی داستان کے ہیں جو ختم نہ ہو تاکہ بادشاہ کے بادشاہ کی تقفری میں خلل نہ آئے اور جب تاکہ بادشاہ کو نیند آتی ہے وہ داستان نے سناتے تھے اور جو کہانی کا جو داستان اس طرح کی کہانی سناتا تھا کہ وہ ختم نہ ہو تو وہ انعام پاتا تھا اسی لیے داستان میں قصہ در قصہ کہانی نکلتی ہے کہ ہمارے ایک کہانی ختم ہونے والی ہوتی ہے اور اسی سے دوسری کہانی نکل جاتی ہے اب داستان کے اس فن کو موثر بنانے کے لیے داستان کے اس فن کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہ زبان کا موثر استعمال زبان کا بہترین استعمال کرنا داستان کو آنا چاہیے تب سامین اس میں کھو سکتے ہیں اگر داستان کی زبان بورنگ ہے سمجھ نہیں آ رہی گی ہے کھردری ہے تو داستان اپنا تسلسل برقرار نہیں رکھ پائے گی محاورے بھی ایسے ہوں تشبیات بھی ایسی ہوں جو کہ سننے والے کا دل جو ہے وہ جیت لے کرداروں کی تقلیق داستان کا ایک اور اہم حصہ ہے کہ کردار اس طریقے سے تقلیق کیے جائیں کہ وہ کرداروں میں سننے والے پڑھنے والے کھو جائیں اور وہ کردار کہیں نہ کہیں متحرک نظر آئیں ہمیں وہ کردار ملکل سکوت میں رکے ہوئی نظر نہ آئیں داستان بہت طویل کہانی ہے ایسا کے پہلے بھی کہا گیا ہے اس میں کہانے کا بہاؤ ہونا چاہیے کہانی رکی ہوئی ہے میں نہیں کہیں لگنی چاہیے اگر کہانی کا بہاؤ ہے یعنی کہانی آگے بڑھ رہی ہے تو سامین کی دلچسپی رہے گی وگرنہ اگر ایک ہی منظر پر بات چلتی رہے گی تو بات نہیں بنے گی کہانیوں میں موبالگا آرائی بھی ہوتی ہے اور موبالگا آرائی سے کہانیاں جو ہیں ان میں دلچسپی پیدا کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردن داستانوں کا جو آج کے دور میں رواج ہے لیکن ان کی اہمیت اب برقرار ہے اور اردن داستانوں اردن در کا ایک اہم حصہ ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ ایک پیدا میں نے اس میں لکھا تھا کہ اگرچہ داستانیں جو ہے اب نہیں ہیں لیکن ان کی اہمیت آج بھی ہے کہ ہمارے فکشن میں یہ بہت بڑا اضافہ کرتی ہیں داستان کے فن میں کردار جو ہوتے ہیں یہ بھی ایم رول دا کرتے ہیں اس کے بعد کہانی داستان کا دوسرا ایم انصر کہانی ہے کہ داستان کو کوئی دلچسپ اور اثر انگیز کہانی بنانے کے لیے مختلف تکنوں کا استعمال ہوتا ہے یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے بھران اور کشم کش یہ چیز بھی بہت ضروری ہے داستان میں ایک برقسی بھرانی صورتحال یا کشم کش ہونی چاہیے جس سے کرداروں کو حل کرنا ہو یعنی کہ ایسی کشم کش ہو جائے کچھ ایسا تضاد ہو جائے پھر اس کو کردار سارے مل کر اس کو ٹھیک کریں پلات جیسے کہ ناول اور افتانے میں آپ نے دیکھا کہ پلات ضروری ہے داستان میں بھی پلات بہت ضروری ہے کیونکہ پلات کرداروں کے ایک منطقی رابط ہوتا ہے کہ اگر کوئی جن کو کوئی انسان مل رہا ہے داستان میں وہ کیوں مل رہا ہے ان کی بلاقات کیوں ہو رہی ہے ایک جن اگر کسی انسان کے تابع آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس انسان میں ایسی کیا خصوصیت ہے یہ چیز کا بھی دھیان کر جاتا ہے تشفیش اور تجسس یہ داستان کی جان ہے سامین میں تشفیش اور تجسس پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ کہانی کے اختتام تک دلچسپری برقرار رکھ سکے اسے میں نے پہلے کہا کہ کہانی میں ہمیں تجسس ہو کے اب کیا ہونے والا ہے اب کیا ہوگا ہیرو کہیں فسا ہوا تو وہاں سے وہ نکلے گی کیا تدبیر کرے گا اگر یہ داستان گو رکھ لیتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا زبان پہ ہمیں پہلے بات کر چکے ہیں اس لئے میں نہیں کروں گا داستانوں میں ہمیں تمثیل بھی ملتی ہے داستان گو کرداروں اور واقعات کو استعاروں اور علامتوں کے طور پر استعمال کر سکتا ہے تاکہ کہانی میں گہرائی اور معنی پیدا ہو تمثیل کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک معنی نزدیک کے ہوتے ہیں لیکن ذرا گور سے سوچنے کے بعد ایک اور معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں یہ بھی داستانوں کی جان ہے ایسا کہ سب رسمیں ملہ وجی نے دل عشق ان اجزاء کو کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے پیش کیا ہے اس کے علاوہ داستانوں میں تشبیح استعارہ وغیرہ سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے داستان کو استعاروں کا استعمال کر کے چیزوں اور لوگوں کے درمیان گیر واضح تعلقات کو واضح کر سکتا ہے کیونکہ لوگوں میں اور چیزوں میں جو تعلقات ہیں وہ پلارٹ کی مضبوطی کا باعث تب ہی بنے گا تو اس کے لئے داستان کو استعارے کا بھی ساتھ لیتا ہے سہارہ لیتا ہے داستان کو تشبیحات کا استعمال کر کے چیزوں لوگوں کو واضح اور دلست پر اندالت میں بیان کر سکتا ہے اور اسی طرح کا قدار کچھ جو ہے وہ تشبیح بھی کرتی ہے تقرار ہوتا ہے چیزوں کو دورانا داستان کو تقرار کا استعمال کر کے زور دینے اور اثر پیدا کرنے کے لئے بھی تقرار کرا سکتا ہے کسی چیز پر بار بار بات کی جائے تو وہ داستان کا ایک اہم انصر ہوگا وہ تقرار کا پہلو ہوگا اس میں داستان کو ایسا بھی کر سکتا ہے اردو داستانوں کے فن پر کچھ اہم کتابیں ہیں کچھ بچے اگر یہ پڑھنا چاہیں داستان پیغام کرنا چاہیں یا کچھ پی ایج ڈی کے سکولرز ہوں یا اس پر پی ایج ڈی کرنا چاہیں تو تاریخ داستان گوئی از قلیم الدین احمد نے لکھی ہے اردو داستانوں کا تنقیدی جائزہ از ڈاکٹر غلام حسین اور داستان گوئی کا فن رشید احمد صدیقی اس کے لامے چند مشہور داستانہ ہیں جو میں داستان امیر حمزہ تلس میں خوش ربا باغو بخار جو امیر حسن نے لکھی تھی چار درویش اسی کا تجمع ہوا تھا جو حضرت امیر حسن نے لکھی تھی فسانہ آجائب جو رجب علی بیگ سرورہ لکھی تھی قصہ مہر و افروز و دل بار نو ترز مرسہ اسی کا تجمع آباد میں باغو بخار ہوئی تھی اور نو ترز مرسہ جو تھی یہ عطا حسن تحسین نے لکھی تھی داستان امیر حمزہ ایک طویل کہانیوں کا سلسلہ ہے یہ بھی اردو عدو میں اضافہ کرتی ہیں نگار خانہ چین مرزا محمد حادی رسوہ کی تصنیف ہے اور آئرائش محفل بھی ایک ایم قصہ ہے قصہ گل بل بل غلب میں یہ ہونے چاہئے تھا اور یہ کچھ داستان ہے انور سہیلی، سابرس، توتی نامہ ملزا الاسیم اور مسنوی شہر البیان یہ دونوں مسنویاں ہیں ان میں بھی داستانیں بیان ہوئی ہیں یہ داستانیں اردو عدب کا اہم حصہ ہیں اور انہوں نے اردو زبان و عدب کو بہت کچھ دیا ہے ان داستانوں نے اردو نصر کو ایک نئی سمت دی اور اردو عدب میں رومانس، مہم مہم جوئی اور جادوی کے نصر کو متعارف کرایا تو یہ وہ داستانیں ہیں جو اردو عدب میں اہمیت رکھتی ہیں داستان کا وجود اس وقت تک عمل میں رہا جب لوگ کے پاس وقت تھا طویل کہانیاں کہنے کا اور طویل کہانیاں کہنے کا ایک مقابلہ تھا کہ کون اپنا فند دکھائے گا اور پھر لوگوں کے پاس سننے کا اور پڑھنے کا وقت بھی تھا لیکن جب وقت نے کروڑ بدلی وقت تیزی سے نکلے لگا تو پھر آہستہ آہستہ داستان کی جگہ ناول نے لے لی اور پھر ناول کے باہر سے سننے تک چلا گیا اور اب بالکل مختصد ترین کہانیاں بھی لکھی جا رہی ہیں دوستو یہ داستان کے حوال سے چند باتیں تھیں اس میں اگر آپ کو شکریز ہو تو آپ جائر باکس میں آکر سوال پوچھ سکتے ہیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اگر آپ چارٹ باکس میں کچھ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ میرا حوصلہ ضرور بڑھائے گا آپ نہ دیارہ کیے گا خدا حافظ